اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے آپ تمام دوستوں کو آپ کی پسندیدہ چینل اسلامی قدر میں خوش حامدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم جس عمل وظیفے یا ورد کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ نماز کے حوالے سے ہیں نماز استخارہ کے حوالے سے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں میرے بہت سے دوستوں نے ہمیں رابطہ گیا ہم سے رابطہ کر کے یوٹیوب کے کومنٹس میں اور فیس بک پیج پہ ہم سے رابطہ کر کے کہا کہ استخارہ یا تو آپ ہمیں کر دیں یا اس کا تلیکار بتا دیں یا استخارہ کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتا دیں تو آج اسی کے حوالے سے میں آپ کلئے ویڈیو لے کے آئے ہوں کہ نماز استخارہ کیا ہے دوستوں سے پہلے استخارہ کو سمجھنا ضروری ہے کہ استخارہ کیا ہے استخارہ کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا کہ کوئی بھی کام آپ شروع کرنے لگے ہیں بے شک آپ سفر پہ جا رہے ہیں یا کاروبار شروع کر رہے ہیں یا کوئی آپ کے لئے رشتہ آیا ہے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہے یا نہیں بہتر تو اس کے لئے استخارہ کیا جا سکتا ہے نیز ہنڈ نیک مقصد نیک کام شروع کرنے سے پہلے آپ استخارہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ کام اس وقت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو وہ آپ کو بہت ہی آسان طریقہ کار ہے جس کا میں آج آپ کو بتاؤں گا ہمارے بہت سے دوست ناظرین ہی سمجھتے ہیں کہ استخارہ کسی دوسرے سے کرانا چاہیے یا کسی مقدس ہسری سے کرانا چاہیے علامہ اکرام سے کرانا چاہیے ایسا بالکل نہیں ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں دوسروں سے بھی کرا سکتے ہیں لیکن بہتر طریقہ کار یہ ہے اگر آپ اپنے مقصد کے لئے استخارہ خود کریں دوستوں اس کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی یہ ایک نماز ہے جس کی اجازت عام ہے ہر عام اور شخص کر سکتا ہے اس کیلئے خصوصی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے آئیے نماز استخارہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو نماز استخارہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ بعد نماز عشاء جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں اور آپ کو معلوم ہو کہ اب آپ نے سونے کے لئے بستر پر چلے جانا ہے تو آپ نے دو رکت نفل ادا کرنے ہیں بہت آسان طریقہ کار ہے ویسے ہی دو رکت نفل ادا کرنے ہیں جیسے عام دو نفل ادا کیے جاتے ہیں دو رکت نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے استخارہ کی دواء پڑھنی ہے جو کسی بھی دواؤں کی کتاب میں آپ کو مل جائے گی کوئی بھی کتاب لے لی جیگا اس میں بہت آسانی طریقے سے آپ کو مل جائے گی جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت دوائے استخارہ آپ کے سکرین پر مجود ہے اس کا بہت آسان طریقہ کار ہے اس کو آپ نے مکمل ایک دفعہ پڑھنا ہے نماز کے بعد شروع سے لے کے آخر تک آپ نے سوی دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ نے دل لگا کے اس دواؤں کو پڑھنا ہے اور دواؤں پڑھتے ہوئے جب آپ اس لفظ پر پہنچیں کہ حاضر عمر جس کے معنی ہے یہ کام تو آپ نے اپنے کام کے حوالے سے مکمل طور پر سوچنا ہے کاروبار کے حوالے سے کر رہے ہیں کسی مقصد کے لئے کر رہے ہیں تو اس لفظ پر پہنچ کے آپ نے باگور طور سے دل لگا کے اس کام کے حوالے پر سوچنا ہے اور ساتھ اس کو مکمل کر لینا ہے آخر تک دل لگا کے اس دواؤں کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی یعنی نمازِ استخارہ اور اس دواؤں پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی دواؤں بھی ایک ہی مرتبہ پڑھنی ہے اور سونے کے لئے اپنے بستے پہ چلے جانا ہے دوستو آپ کو خواب میں یا رات کے کسی وقت بھی آپ کی آنکھ کھلے یا صبح جب آپ اٹھیں تو جو پہلا خیال آپ کے دل میں آئے اس کام کے حوالے سے وہی استخارہ کا اشارہ ہوگا یا خواب میں بھی آپ کو اس قسم کا اشارہ مل جائے گا اللہ کی جانب سے کہ یہ کام آپ کے لئے بہتر ہے یا نہیں ہے اگر آپ پہلے دن استخارہ کریں اور آپ کو کسی قسم میں کوئی بھی اشارہ نہ ملے تو آپ نے سات دن سے مسلسل کرنا ہے تو ان چنہ طلعہ ان سات دنوں میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کام آپ کے لئے بہتر ہے یا نہیں ہے اور دوستو بہت ہی آسان اور مختصر طریقہ ہے کوئی بھی کام شروع کیا کریں مشورے کے ساتھ شروع کیا کریں اور بہتر مشورہ دینے والا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے تو اسی سے مشورہ کیا کریں استخارہ کیا کریں اور پھر اپنے نیک مقصد کا نیک جو بھی آپ کی منزل ہو اس کا توعین کیا کریں دوستو امید کرتا ہوں آج کے یہ ویڈیو آج کے یہ عمل آج کے اتنے اکار آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا شیئر لازمی کیا کریں دوستو تک اچھی بات لازمی پہنچایا کریں کیونکہ دوستو تک اچھی بات پہنچانا صدقہ جاریہ ہے ہمارے چینل اسلامی قدب کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ